یہ میرا سوال یہ نیسان ہے خاصدار صاحب نے تو پوری پیش پیش بھومی کا لینا چاہیے پورے شہر والوں کے لیے کیونکہ کافی اکثریت میں ان کو کٹ کٹ گیٹ سے ایک ایک گھر کا اوٹ ان کو ملا ہوا ہے کٹ کٹ گیٹ کیا پورے زلے سے ان کو اوٹ ملا ہوا ہے تو میں تو یہ ان سے اپل کروں گا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ سمجھ سے ہوئے وہ آگے بڑھے پردیوی جائشوال صاحب نے بھی جس طریقے سے وہاں کے اوٹ لیے ہے تو ان کا بھی یہ کرتوے ہے کہ مت دیکھ کے گلچن میں گل آئے کہ خاک آئے یہ دیکھ کے گلچن میں باہر کیسی آئے اپنا ذاتی مفاد اپنا ذاتی راجکران سب چھوڑتے ہوئے آپ اس شہر کے رسپیکٹڈ عامدار ہے آپ کا ذاتی فرض بنتا ہے لوگوں کے اوپر انیہ ہو رہا ہے کیونکہ جب آپ شپت لیتے ہیں ویدان بھون میں یہی شپت لیتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر انیہ اتیچار ہوا تو ہم ان کے لیے لڑیں گے اس طریقے کی حرکت سرکار کرتی ہے تو سماجوادی پارٹی آنے والے وقتوں میں بہت بڑا ندرشن کھڑے کریں گی اور اگر ندرشن سے کام نہیں ہوا بلڈوزر آیا تو یہ فائنل ہماری ایک وارننگ ہے بلڈوزر ہم توڑ دالیں گے اور کسی کو وہاں خدم نہیں رکھنے دیں گے سرکار نے اینیمین پروپٹی بلکے پورے ساتوارا رد کر دی ہے یہ پیارکٹ رد کر دی ہے جتنے بھی پانچ ہزار پروپٹی دارا کے اوپ کے پیارکٹ رد کر دی ہے تو سماجوادی پارٹی کا ہمارا نام اس میں یہ ہی ہے اور انہواد کی طرف سے کوئے کہ وہ پیارکٹ جتنے بھی پانچ ہزار پروپٹی دارکوں کے رد کیے گئے وہ توراں واپس سے ان کے نام بہال کرے اور اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ لوگشاہی مارک سے تو ہم کریں گے اگر اگر کانو مانت میں لینے بڑا کنکو بولدوں تا راتا تھا اس کے لئے بھی تہیار ہے سب سے سروات مہتواتا پریشن آسا ہے کی رجسٹری کرو بھی لیا ہے اکڑا 99.000 لوگانچی رجسٹری ہے دوسرے ٹیکس بھگنا چکڑا ٹیکس پورتیا ہے اس نے نڑپٹی بھگتا ہے چکڑا میٹر آئے آجا ہستانا در یوڑو موٹا نیرنے کے تسل تر ہی خوب چپیس آئے مانجھے شاکسنا چے آدھیکاری پرکت آفیس مہتے با فردکولر زاگیوار جاؤن تر سروے کیلا تر یا گوشتی نیدر شنا سیتا تر ہمارا آسا واڈتا کہ آدھیکاری لوگ زاگیوار از گیرے نہیں تے پرکت پرواڑے تینی آدیش کارڈا حکوم شاہی آدھر جا پرمانے چانتر یا پرمانے کرے لالی آسا ہمارا بھاٹے لالیں پاس ہزار لوگ چے گھر چا پرشن مانجھے کمی کمی دیوڑ لاغ لوگ آنسا تیجا پرشن ہیں تر ہی خوب چکی چا آئے آنے آپلے ہاتھتا تاہے شاشن پرشاشن تیجا ہون سوشتر اپن کائیت ابیاس کرو یوک گیتے نیوڈنگ دیکھا یہاں سٹھی سمجھو آدھیک تک شرک کر پہ ہمیں سب کو دیوڑھند دیتا ہوں تیجا ہوں ہم ہم آج سماجوادی پارٹی کی طرف سے ویباگی آئی صاحب کو ایک نیویدن دیا گیا ہے کٹ کٹ گیٹ کے تعلق سے کٹ کٹ گیٹ پہ گزشتہ دنوں میں جن پیار کارٹ تھے پانچ ہزار پیار کارٹ دھارکوں کے پیار کارٹ رد کر دیے گئے اور اس کے اوپر سرکار لگا دیا گیا کسٹوڈین اینیمی پروپٹی کے نام پہ تو اسی کے لیے سماجوادی پارٹی کی طرف سے ایک نیویدن دیا گیا اور وہ نیویدن میں مانگ کی گئی ہے کہ سماجوادی پارٹی آپ سے مانگ کر رہی ہے سرکار سے اگر یہ کٹ کٹ گیٹ کے پانچ ہزار پیار کارٹ دھارک ان کے نام واپس سے نہیں لگتے ہیں تو سماجوادی پارٹی اور انگاباد کے اندر لوکشائی مارک سے دھرنے اندولان ندرشن کریں گی مگر اگر سرکار یہاں بلڈوزر بھیجتی ہے خدا نہ خاصتہ اگر سرکار بلڈوزر بھیجتی ہے تو ہم بلڈوزر توڑنے کی ہمت رکھ بھی رکھتے قانون ہاتھ میں لینا پڑا تو لیں گے ہمارے لوگوں کے لیے کٹ کٹ گیٹ کے اور انگاباد شہر کے لوگوں کے لیے اگر قانون ہاتھ میں لینا پڑا سماجوادی پارٹی کو تو ہم ضرور لیں گے مگر ایک بھی گھر پہ آنچ نہیں آنے دیں گے آج سماجوادی پارٹی کی طرف سے ہم نے یہ مانگ کی ہے اور اس کی پوری ڈیٹیل تو نیویدن کے اندر موجودی ہے 22 اکر 21 گھنٹے جو آج سرکار نے اینیمی پروپرٹی گھوشت کر دیا اس کے بعد سرکار نے دو پارٹ کیے اس کے اندر جس میں سروے نمبر 30 بٹے ایک ہوا سروے نمبر 30 بٹے دو ہوا وہ پوری ڈیٹیل ہمارے نیویدن میں موجود ہے مگر میں سرکار کو آپ کے مادیام کے آپ کے نیوز چینل کے مادیام سے ایک بات بولنا چاہوں گا کہ جب سرکار وہاں کے پروپرٹی دھارکو کا پیار کار دھارکو سے ٹیکس وصول کرتی ہے جبکہ وہاں آپ نے ریجسٹری کرتے وقت ٹیکس وصول کیا جبکہ آپ نے وہاں روڈ بناتے وقت ٹیکس وصول کیا نل کنیکشن دیتے وقت ٹیکس وصول کیا اگر کسی نے گاڑی خریدا تو اس کے اوپر تک ٹیکس وصول کیا آپ نے ہر وقت ٹیکس وصول کرنے کے بعد بھی اگر اس طریقے کی حرکت سرکار کرتی ہے تو سماجوادی پارٹی آنے والے وقتوں میں بہت بڑا ندرشن کھڑے کریں گی اور اگر ندرشن سے کام نہیں ہوا بلڈوزر آیا تو یہ فائنل ہماری ایک وارننگ ہے بلڈوزر ہم توڑ دالیں گے اور کسی کو وہاں خدم نہیں رکھنے دیں گے دیکھیں وقت شہر کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے جو لوگ کٹ کٹ گیٹ پر بسے ہوئے ہیں غریب لوگ ہیں اگر ان لوگوں کے لیے سبھی پارٹیوں کو ایک جگہ آنا بھی ہوا تو آئیں گے مگر وہاں بلڈوزر آنے نہیں دیں گے جو بھی پارٹی اس مدے میں آنا چاہتی ہم اس کے ساتھ رہیں گے یا وہ ہمارے ساتھ آئیے ہم ان کے ساتھ کھڑ رہیں گے آج سماجوادی پارٹی اورنگ آباد مہانگر کیاور سے مانی ویبھاگی آیوک صاحب کو ایک نیویدن دیا گیا ہے جس میں کٹ کٹ گیٹ کے پانچ ہزار جو پی آر کارڈ دھارک لوگوں کا جو معاملہ ہے جہاں پر آدھیکاریوں نے آدیش نکالا ہے کہ اس کے اوپر بلڈوزر چلایا جائیں گا میرا سب سے پہلا سوالیا نشان یہ ہے کہ آدھیکاری اس وقت سو رہے تھے کیا جب وہاں کی ریجسٹری ہوئی تھی کہ آدھیکاری اس وقت سو رہے تھے کیا جہاں پر ٹیکس وصول ہے جا رہا تھا سب کے پاس ٹیکس پاؤتی ہے کہ آدھیکاری اس وقت سو رہے تھے کیا جہاں پر آپ نلپٹی لے رہے تھے سب کے پاس نلپٹک کے پاوتی ہے کیا عادی کاری اس وقت سو رہے تھے کیا جب لائٹ بل وہ وہاں کے لوگ ریگولر بھر رہتے ہیں سب کے پاس لائٹ بل ہے یہ میرا سوالیہ نشان ہے کیوں اس طریقے کا آدیش کیوں اس طریقے کا جو ہے تو فرمان نکال رہی ہے سرکار یہ دیموقراسی والی سرکار ہے یا حکم شاہی والی سرکار ہے یہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سرکار کس دشاہ میں جا رہی ہے کیا آج کے دن کے لیے ہمارے پورو جو نے خربانیاں دی تھی اس دیش کے لیے مت بھولیے ہم نے اس دیش کے لیے لاکھوں کروڑوں میں خربانیاں دی ہوئے اور ہم کبھی بھی کٹ کٹ گیٹ والوں کے اوپر جو انیہ ہو رہا ہے کسی بھی حالت میں ہم برداشت نہیں کریں گے ہم آل آشٹ مومنٹ تک لڑتے رہیں گے یہ آواز ہم آرنگ آباد سے لے کر اسیمبلی سے لے کر پارلیمنٹ تک ضرور لے کر جائیں گے بلکل لڑیں گے ہم بڑے سے بڑے وکیل کو ہم لگانے کی کوشش کریں گے چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو ہم بلکل کوشش کریں گے اور کٹ کٹ گیٹ کے پانچ ہزار لوگوں کو نیائے دلانے کی لیے پوری 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 کوشش کریں گے اور ہم آتے خواہدار ہمتہ دلیل ہے اور وہ سیجرے کے عامدار پدر جیسوال ہے تو آپ ان سے کیا آپ بولیں گے دیکھئے سب سے پہلا دکھ ہمارا یہ ہے ہم نے جن کو چن کر دیا جن کو بھیجا ہے پارلیمنٹ کے اندر تو ہم ان سے بہت اپکشک کرتے تھے ہم ان کے ساتھ ہم نے یہ سوچے تھے کہ چالیس سال سے شہر کے اندر ہمارا چہرہ نہیں ہے سب لوگوں نے یہ مل کر ایک چہرہ دیا ہم کو ان سے بہت آشا ہے لیکن جب جب بھی ایسے ماملات ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں ان کے بیان ایسے شٹرانگلی آتے نہیں کیوں ادھیکاریوں کو ان کا پاور بھوتے ان کو پورے زلے کا پاور ان کے پاس ہے وہ ہونے کے باوجود بھی ہم جیسے چھوٹے کارے کرتاؤں کو اس ماملے کے لیے لڑنا جھگڑنا پڑتا ہے اور ہم ہماری پوری کوشش کرتے ہیں یہ میرا سوال یہ نہیں سان ہے خاصدار صاحب نے تو پوری پیش پیش بھومی کا لینا چاہیے پورے شہر والوں کے لیے کیونکہ کافی اکثریت میں ان کو کٹ کٹ گیٹ سے ایک ایک گھر کا اوٹ ان کو ملا ہوا ہے تو میں تو یہ ان سے اپل کروں گا کہ یہ ان کا ذاتی ماملہ سمجھتے ہوئے وہ آگے بڑھے پردیو جیسوال صاحب نے بھی جس طریقے سے وہاں کے اوٹ لیے ہے تو ان کا بھی یہ کرتوے ہے کہ مت دیکھ کے گلچن میں گل آئے کہ خاک آئے یہ دیکھ کے گلچن میں باہر کیسی آئے اپنا ذاتی مفاد اپنا ذاتی راجکارن سب چھوڑتے ہوئے آپ اس شہر کے رسپیکٹڈ آمدار ہے آپ کا ذاتی فرض بنتا ہے لوگوں کے اوپر انیاء ہو رہا ہے کیونکہ جب آپ شپت لیتے ہیں یہی شپت لیتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر انیاء اتیچار ہوا تو ہم ان کے لئے لڑیں گے کہاں لڑ رہے ہیں آپ آپ لڑیے آپ کو لڑنے کا محقہ آیا ہے ہم جیسی جنتہ آپ کے ساتھ رہے گی جہاں جائز کام ہے وہاں پر آپ لڑیے صرف ووٹ لینے کے حد تک آپ لوگوں کے پاس مجھ جائیے نہیں تو جنتہ جنتہ کے ہاتھ میں رہتا ہے بٹن دبانا آنے والے چنو میں پھر جنتہ بٹن دبا دے گی میرے ساتھ سماجوہدی پارٹی مہانگر کے عدیقش فیسل خان سماجوہدی پارٹی پردیش سچو عیوب خان صاحب سماجوہدی پارٹی یوجن سبا کے عدیقش ہمارے منہ بھائی سماجوہدی پارٹی سٹوڈنٹ سیل کے ہمارے فرازمیا سماجوہدی پارٹی کے اور بھی شہر کے ہمارے پدادیکاری سبی لوگ مرزا جلیل ویق ماجید بھائی یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہے اور پوری ٹیم ہمارے ساتھ ہے اور ہم ابھی تو یہ انگڑائی ہے آگے اور لڑائی ہے ہم یہ لڑائی لڑتے رہیں گے